یار صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بہت شکریہ آزان کے بعد میں مختصر الفاظ میں میں آپ سے کہ میں جب 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 اپنا فیلڈ کا پلان کیا میں نے ٹیچنگ لیے تو میری جو پہلی کلاس تھی جب میں آرسن کی پہلی کلاس 2005 میں کیریئر شروع کیا لو میں جب میری پہلی کلاس تھی تو اس میں ایک میری کلاس تھی پوری جس میں 17 میں میت کا ایک اکیلر ٹیچر تھا پورے اتراڈ روڈ ٹی میں میت فیزکس کا ٹیچر تھا تو میری اس کلاس میں 17 بچیاں تھی یہ بیٹیوں کے لیے اکسوسی وہ 17 بچیاں جو تھی اس میں ملوڑ ستیاں والے اتاور امان صاحب کی بیٹی تھی زرفکار صاحب جو ہیں انوالی والیوں کی بیٹی بھی سبدار صاحب صاحب کی پوتی تھی اور وہ 17 بچوں کی کلاس تھی ان 17 بچوں کے اوپر میں نے یہ کام کیا کہ میں نے ان سے کہا بچوں آپ سب نے ذہن میں یہ بنانا ہے کہ آپ نے ٹیچر بنانا ہے میرے جو پہلا انشیئیٹیز تھا آرسل گیا اور الحمدللہ ان 17 میں سے 11 جورنٹ ٹیچر ہیں ابھی اس ٹائم پہ ملوڑ ستیاں میں بھی وہ ایلیمیٹری ٹیچر تھی جو ہیڈ ہے وہ بھی ہماری اماری ادارے کی دوسری ہے اور جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے تو انہوں نے پھر ہماری مسلوک کو پڑھانا ہے اور مروڑ ٹن کیمپس کی جو افتداء ہے اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کریں ہمارے چاچو عزیز ورنگ صاحب کو وہ یہ لئے دوست انسان تھے اکثر مجھے وہ اور چاچو رشیر صاحب جو میرے یہاں رزدی کی ہیں میرے بھائی وکار صاحب اور اکرام اللہ بھائی امتیاز صاحب یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں نے جب اتداء میں مجھے کہا کہ آپ کہاں ادارہ کنائے ہیں اور جب میں نے ایریا کا ویسٹ کیا تو مجھے مشکلات سرور لگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو جلدی میں فکر کرتا ہوں کہ مشکلات میں مجھے یہ بھی نظر آیا کہ آج الحمدللہ سے آپ نے قومل شاکر کو دیکھا وہ اسی کیمپسل سے اس میٹی میں آکے سپیچ کیا پھر باقی جن بچوں نے پروفارمسز کی ان کے لئے بھی آپ نے دیکھا بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مخلصانہ نظام کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ جڑے رہ کر اور ہم اس قوم کے بچوں کے ساتھ مخلص رہے ہیں اور آپ بینے اور بھائی جو اس ایریا کے لئے آپ ہمارے دستوں بازو بنیں اور اس لیکی کے پیغام ہر گھر تک پہنچائیں کہ انشاءاللہ آپ کی دیوی اس امانت کو انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کو لٹاؤں گا میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو بہترین انداز میں آپ بچے لٹاؤں گا فرق صرف اتنا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ ادارے کے اندر آئے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو استاد آپ کے بچوں کے لئے میں دے رہا ہوں وہ آپ کے بچوں کے استاد ہیں اور ان کو یہ حلف دیا ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کریں اور اپنی اولاد کی طرح پڑھائیں آپ کو کوئی کمی نہیں لگ لے لیں ان کے ساتھ جنگ و جدل جائے لیں ان کے ساتھ اپنی بات کو زبانی نہیں کرنا بلکہ لکھ کے دے دینا آپ کی لکھئی بات میرے پاس امانت ہوگی اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا ہم سبتا ایک ہی کام ہوگا کہ ہم نے آپ کی بچے کو کامیاب کروئے اور میں وہ کامیابی چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ ماں کو یہ سمجھیں کہ اس کے پاؤں میں جانت ہے وہ بوڑی ہو جائیں کہ ان کا سارا بات ہے اس کو کسی اور پر ہاؤس کی ضرورت نہ پڑی میں نے تعلقی علمو کو میرے اپنی یونیورسٹی کے سٹوئنٹ سے اس کے بارے میں پتا چلا میں گیا وہ بہت ہائی فائی کیمڈی کا سوئنٹ تھا اور میں نے اس کی باتا جو والد ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ دنیا کا عددار تھا تو جب میں نے مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ اس بچے کو سمجھائیں لائے تو میں نے اس کے بات ساتھ بات دی تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ جو تیری ماں ہے نا اس نے وہ زبان جانتی تھی جب تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ اصل میں میرے اوپر میرے سسران حالوں کا پرشر ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار بات کیا نا کہ جب یہ ماں جس کے پاؤں کی نیچے جنت رب میں رکھی رہا کسی اور کے نہیں اور پھر تھوڑی دیتے بعد جب اس بچے کو میں جوان تالبیل کا میرا جب اس کی والدہ کے پاؤں میں لے کے گیا اور اس کی والدہ نے اس بچے کو ہاتھ نہیں رکھا اس نے مجھے سینے سے لگایا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حساسہ یہ رونٹ میں کریں کہ اپنے والدین یا اکرام بچوں میں لائے گاڑھا اپنی دین کی سمجھ بایا انگریز کے ساتھ تابہ کرنا سے ہے مسلمان اور اسلام کو سربلنگی کو پہلے لگ پر رکھے اور پھر پھر جس علم کی لیراث ہمارے انبیاء سے ہمیں بھی کی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے دروازے ہمارے لئے کھول دئیے گئے اور قرار مجید کو کتابی حقمت بنا کر ہمارے ہاتھوں میں دے گئے اس کتاب کو لے کر ہم نے اپنے بچوں کے لئے کوشش کرنی ہے اس مروہ ٹاؤنگ کیمپس کے لئے بھی انشاءاللہ آرسی مدرسط الاسلام جیسے آرسی سکولینڈ کالیج ہے اسی طرح ساتھ ساتھ آرسی مدرسط الاسلام کا بھی انشاءاللہ لے سہنے آنے اور آپ کے بچے قرآن پاک بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے دنیاوی تعلیم پڑھیں گے اور اسی طرح انگریزی اسی طرح پڑھیں گے کہ وہ انگریزوں کو دبائیں گے نہ صرف انگریز سے متاثر ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب سے حامی و ناثر ہو درانے گفتگو بھرد بھرد شخصیات موجود ہیں بینے ہیں کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت ہوں آخری ایک بزارش کرتا جاؤں گا کہ نظام میں جب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں حق ہے تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا بھی سب سے بڑی بادری اور سب سے بڑی بیگی ہوگی اور اس نظام کو آپ اپنے آتھوں میں لیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے آرسین کا انتخاب کریں اور انشاءاللہ وروسہ رکھیں کبھی بھی ماسٹر صداقی صاحب خطاب کر کے گئے ان کے بچے میری آتھوں میں باجے بزیجے جوان ہوئے زفر صاحب کے بیٹے آج یہ جو پرنٹنگ پر ایسا یہ اسی میں پرنٹ کر کے دیا ہے یہ سامنے زائد بیٹا ہے زائد ہمارا ٹو تھری کلاس کا بچہ تھا آج یہ یہاں جوانا اپنے ادارے کی تبریج کر رہا ہے تو یہ بچے ہم نے کوئی زیادہ نہیں کیا انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں اللہ تعالی ہم سب کامی راست کر رہے ہیں بہت شکریہ